شاہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک يا نور اللہ مٹھے مٹے اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جللہ جلالوہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گریفتا لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہا ہے یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیازی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد علیہ ستار قادری رضاوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولیے کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم حسنیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانت جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان گرائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی داہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دروں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا الحمدللہ عز و جل مکتبت المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سمعت فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللہ بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وحمن الرجیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابکا یا حبيب اللہ والصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابکا یا نور اللہ آفتاب شریعت و طریقت شہزادہ اعلی حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا حمد رضا خان علی رحمت الحنان بہت بڑے عالم علوم اسلام پروانہ شمع بزم شاہ انام اور عاشق درود و سلام تھے جب بھی علمی و تدریسی اوقات سے فرصد پاتے دکر و درود میں مشغول ہو جاتے آپ کے جسم اقدس پر پھوڑا ہو گیا جس کا آپریشن ناگذیر تھا ڈاکٹر نے بےوشی کا انجیکشن لگانا چاہا تو منعہ فرما دیا آپ درود و سلام کے ورد میں مشغول ہو گئے عالم ہوش و حواس میں دو تین گھنٹے تک آپریشن ہوتا رہا درود پاک کی برکت سے کسی قسم کی تکلیف کہا آپ نے اظہار نہ ہونے دیا سلو علی العبیب سل اللہ تعالی علی محمد ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا جواب دیا میرے اغمال تولے گئے گناہوں کا وزن بڑھ گیا پھر ایک تھیلی میری نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی گئی جس سے الحمدللہ عز و جل میری نیکیوں کا پلڑہ بھری ہو گیا اور میری بخشش ہو گئی جب اس تھیلی کو کھولا گیا تو اس میں وہ مٹی تھی جو میں نے ایک مسلمان کی تدفین کے وقت اس کی قبر پر ڈالی تھی سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد مٹھے مٹھے اس طرح بھائیو اللہ عز و جل کی رحمت کے کیا کہنے رحمت حق بہا نمی جویت رحمت حق بہا نمی جویت یعنی اللہ عز و جل کی رحمت قیمت نہیں بہانہ تلاش کرتی ہے مسلمان کی قبر پر مٹی ڈالنا مستحب ہے اس کا طریقہ بھی سمعت فرما لیے قبر کے سرہانے کی طرف سے دونوں ہاتھ سے مٹی اٹھا اٹھا کر تین مرتبہ ڈالیے پہلی بار ڈالتے وقت تارتاً اخرا اب باقی مٹی پھاولے وغیرہ سے ڈال دی جائے سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد توبو علی اللہ استغفر اللہ سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کی قبر پر تشریف لاتے ہیں تو اس قدر روتے ہیں کہ آپ کی جاڑی مبارک تر ہو جاتی ہے عرض کیا گیا جنت و دوزخ کے تذکرے کے وقت آپ نہیں روتے مگر قبر پر بہت روتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے فرمایا میں نے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے اگر صاحب قبر نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے اللہ اللہ جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدا ان کا لقب اس لیے دنو رین تھا کہ ان کے نکاح میں رحمت کونین صاحب قابا قوسین نانائے حسنین رضی اللہ تعالی عنہما وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں تھیں انہیں دنیا ہی میں قطعی جنتی ہونے کی بشارت ملتو کی تھی اور ان سے معصوم فرشتے حیاء کرتے تھے اس کے باوجود قبر کی ہولناکیوں اور اندھیریوں کے بارے میں بے انتہا خوف زدہ رہا کرتے تھے خوف خدا کے غلبے کے موقع پر ایک بات ارشاد فرمایا اگر مجھے جنت اور جہنم کے درمیان لائے جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ ان دونوں میں سے مجھے کس میں جانا ہوگا تو میں وہی رات ہو جانا پسند کروں گا افسوس ہمارے دنوں پر گناہوں کی تہیں جم چکی ہیں خیلانکہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ موت آئے گی آ کر رہے گی علم ممکن ہے کہ آج ہی آپ پہنچیں اور ہم قبر میں اتار دیے جائیں یہ بھی جانتے ہیں کہ رات کو مجھنی فیل ہو جائے تو دن گھبراتا اور اندھیرہ تاپ کھاتا ہے اس کے باوجود قبر کے ہولناک اندھیرے کا کوئی احساس نہیں حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قطعی جنتی ہونے کے باوجود خوف خداوندی سے لرزا و ترسا رہا کرتے تھے ایک بار غلبہ خوف کے وقت آپ نے تینکہ ہاتھ میں لے کر فرمایا کاش میں یہ تینکہ ہوتا کبھی کہا کاش مجھے پائدہ ہی نہ کیا جاتا کبھی کہتے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا گلشن مدینہ کا کاش ہوتا میں ذرہ یا بطور تینکہ ہی میں میں وہاں پڑا ہوتا آہ سلب ایمہ کا خوف کھائے چاہتا ہے کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں افسوس ہم صدموں سے بھرکون موت کی تیاری سے یکسر غافل ہیں دنیا کی ہر وہ چیز جس سے زندگی میں آدمی کو محبت ہوتی ہے مرنے کے بعد اس کی یاد تڑپاتی ہے اور یہ صدمہ مردہ کے لیے قابل پرداش نہیں ہوتا اس بات کو ہوں سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب کسی کا پھول جیسا اکلوتا منہ گم ہو جائے تو وہ کس قدر پریشان ہوتا ہے اور اگر ساتھ ہی اس کا کاروبار وغیرہ بھی تباہ ہو جائے تو اس کے صدمے کا کیا علم ہوگا نیز اگر وہ افسر بھی ہو اور مسئیبت بالا ہے مسئیبت اس کا وہ عوضہ بھی جاتا رہے تو اس پر جو کچھ صدمے کے پہاڑ اس کو وہی سمجھے گا اب چونکہ آدمی کے مر جانے کے باوجود اس کی عقل سلامت رہتی ہے لہذا اس کو والدین بیوی بچوں بھائی بہنوں اور دوستوں کا فراق نیز گاڑی لباس مکان دکان فیکٹری عمدہ پلنگ اور فرنیچر کھیل کود کا سامان کھانے پینے کی اشیعہ کا ذخیرہ خون پسیدے کی کمائی اہدہ وغیرہ ہر چیز کی جدائی کا صدمہ ہوتا ہے اور جو جتنا زیادہ راحتوں میں زندگی گزارتا ہے مرنے کے بعد ان آسائیشوں کے چھوٹنے کا صدمہ بھی اتنائی زیادہ ہوتا ہے جس کے پاس مال و دولت کم ہو اس کے چھوٹنے کا غم بھی کم اور جس کے پاس زیادہ ہو اس کو چھوٹنے کا غم بھی زیادہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں یہ انکشاف جان نکلتے ہی تدفین سے پہلے ہو جاتا ہے اور وہ پانی دنیا کی جن جن نعمتوں پر مطمئن تھا ان کی جدائی کی آگ اس کے اندر شغلہ زن ہوتی ہے جس مسلمان میں صرف حسب ضرورت دنیا کی چیزوں پر اکتیفہ کیا وہ ہلکا پھنکا ہوتا ہے موت اس کے لیے وصال محبوب کا پیام لاتی ہے جو اجدہ اجدہ وجل کے لیک بندے ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا کے مال و اسباب سے دل نہیں لگایا ہوتا انہیں مال چھوٹنے کا صدمہ بھی نہیں ہوتا اور قبر میں ان کے خوب مزے ہوتے ہیں جیسا کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کا فرمان راحت نشان ہے مومن اپنی قبر میں ستر ہاتھ کے سبزہ زار میں پھرتا رہتا ہے اور اس کی قبر چوندوی کے چاند کی طرح ہوتی ہے حضرت سیدنا مصروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے کسی پر اس قدر رشق نہیں آتا جس قدر قبر میں جانے والے اس مومن پر رشق آتا ہے جو دنیا کی مشقت سے راہت پا گیا اور عذاب سے معفوض رہا تو مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو نزعہ میں آسانی اور عذاب قبر سے نجات کے لیے ہر محکم از کم تین دن کے مدنی کافلے میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے اس پر استقامت پانے کے لیے فکر مدینہ کرتے ہوئے روزانہ مدنی نعامات کا کارب پور کر کے ہر ماہ اپنے زیلی نگران کو جمع کروا دیجئے صلو علی غبیر صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا عطاب نجسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم حور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علی وآلی نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے عمر جب آپ کا انتقال ہوگا تو کیا حال ہوگا آپ کی قوم آپ کو دے جائے گی اور آپ کے لئے تین گز لمبی اور دیڑ گز چوڑی قبر تیار کریں گے پھر واپس آ کر آپ کو گسل دیں گے اور کفن پہنائیں گے اور پھر خوشبو لگا کر آپ کو اٹھائیں گے حتیٰ کہ آپ کو قبر میں رکھ دیں گے پھر آپ کی قبر پر مٹی برابر کر دی جائے گی اور آپ کو دفن کر دیں گے اور جب وہ واپس لوٹیں گے تو آپ کے پاس انتقان لینے والے دو فرشتے منکر و نکیر آئیں گے ان کی آواز بجلی کی کڑک جیسی اور ان کی آنکھیں اچکنے والی بجلی کی طرے ہوں گی وہ اپنے بالوں کو کھسیٹ دے ہوئے آئیں گے اور اپنے داتوں سے قبر کو کھود کر آپ کو جھنچھوڑ دیں گے اے عمر اس وقت کیا سکی کیفیت ہوگی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ و سلم کیا اس وقت میری عقل آج کی طرح میرے ساتھ ہوگی فرمایا ہاں عرض کیا پھر انشاء اللہ عز و جل میں ان کو کافی ہوں گا مٹھے مٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو وہ تو فاروق اعظم آبارگاہ رسالت میں کہ میں ان کو کافی ہوں گا ہم اپنی ناتوانی پر غور کریں ہمارا کیا حل ہوگا مٹھے مٹھے ستائی بھائیو حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں موت کی وجہ سے عقل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی صرف بدن اور اعظام تبدیلی آتی ہے لہذا مردہ اسی طرح عقل مند سمجھدار اور تکالیف و لذات کو جاننے والا ہوتا ہے عقل باطینی شئے ہے اور نظر نہیں آتی انسان کا جسم اگرچہ گل سر کر بکھر جائے پھر بھی عقل سلامت رہتی باب الاسلام سندھ کے مختلف شہروں اور دوٹھوں سے تین دوزہ اجتماع کے لیے سحراء مدینہ باب المدینہ کراچی میں تشریف لائے ہوئے اسلامی بھائیو باب الاسلام اور باب المدینہ کے متعدد مقامات پر ہونے والے اسلامی بہنوں کے عظیم الشان اجتماعات میں میرا ٹیلی فونک بیان سننے والوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں اور سننے والی اور بلوچستان سے آئے ہوئے اسلامی بھائیو خدا کی قسم تشویش تشویش اور سخت تشویش خوف خوف اور سخت تریل خوف کا معاملہ ہے جانور کی تو مرتے ہی قوت محسوسا ختم ہو جاتی ہے مگر انسان کی عقل اور محسوس کرنے کی طاقت جون کی باقی رہتی ہے بلکہ دیکھنے اور سننے کی قوت تو کئی گنا بڑھ جاتی ہے ہائے ہائے اگر ہماری بد اعمالیوں کے سبب اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو گیا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ سلم ہم سے روٹ گئے تو ہمارا کیا بنے گا ذرا سوچو تو صحیح اگر ہمیں خوبصورت اور آسائشوں سے بھرکور بنگلہ میں تنہا قائد کر دیا جائے تب بھی گھبرا جائیں اور ہم میں سے شاید کوئی بھی قبرستان میں اکیلا ایک رات گزارنے کی جسارت تو کر ہی نہ سکے آہ اس وقت کیا ہوگا جب منو مٹی تلے ہمیں اکیلا چھوڑ کر ہمارے احباب پلٹ جائیں گے جسم اگر کے ساکین ہوگا مگر عقل سلامت ہوگی لوگوں کو جاتا دیکھ رہے ہوں گے ان کے قدموں کی چاپ سن رہے ہوں گے منو مٹی تلے تلے پڑے ہوں گے آہ 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 اے بے نمازی سنو اے ماہ رمضان کے روزے نہ رکھنے والو سنو اے سکاچ دینے سے کچرانے والو سنو اے فلم دیرام دیکھنے والو سنو اے گانے بازے سننے والو سنو اے مہباب کو سکانے والو اے مسلمانوں کی بلا اجازت شرقی دل آزاریاں کرنے والو اے چوریاں دکیتیاں کرنے والو اے دھاڑی یلو اے لوگوں کو دھمکی آمیز چٹریاں بھیج کر رقموں کا مطالبہ کرنے والو اے جیب کترو اے لوگوں کی زمینیں دبالینے والو اے بے بس ہاریوں کا سون چوسنے والو اے اقتدار اے اپنی صحت و دولت کے نشے میں بدمست ہو کر گناہوں کا بازار کرنے والو سنو سنو اگرچہ اس ظاہری زندگی میں کوئی آپ کو قبر میں بند نہیں کر سکتا تاہم ان قریب یعنی چند سال چند ماہ چند دن بلکہ این ممکن ہے چند گھنٹوں کے بعد آپ کو قبر میں اکیلا بند کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ میرے حق میں بانچ ہوتی آہ اب چونکہ میں پیدا ہو ہی گیا ہوں ہائے اس لیے اب آپ کے پیٹے کو طویل عرصے تک قبر میں بند رہنا پڑے گا اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد میدان مہشر کی طرف پوچھ کرنا ہوگا تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو کیسی بے کسی ہوگی جس قدر بے بسی ہوگی اگر آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو گناہ کرنے کو جب چی چاہے اس وقت یہ سوچنے کی عادت بنا لیجئے کہ یقینی موت آج بھی آ سکتی ہے اور مجھے سخت اندھیری اور مختصر سی قبر میں اتار کر بند کر دیا جائے گا میں گرچے بظاہر ہل نہیں سکوں گا مگر سب کچھ سمجھ آ رہی ہوگی ہائے اس وقت مجھ پر کیا گزر رہی ہوگی میرے بچوں اور جگری دوستوں کو یہ معلوم ہونے کے باوجود مجھے کہ مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے پھر بھی یہ سارے مجھے پیٹ دے کر چلے جائیں گے ہائے ہائے میری نافر مانیا اگر اللہ عزو وجل ناراض ہو گیا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ ناراض ہو گئے تو میرا کیا بنے گا حضرت علامہ جلال الدین سیوت شافی رضی اللہ تعالی انہوں شرح صدور میں نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے جب مردے کے ساتھ آنے والے لوٹ کر چلتے ہیں تو مردہ بیٹھ کر ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے اور قبر سے پہلے اس کے ساتھ کوئی بھی ہم تجھے نہیں ڈر آیا گیا تھا اگر ایسا تھا تو پھر تُو نے کیا تیاری کی اگر نظہ کی سختیوں اور قبر کی ہولناکیوں سے تحفظ کا ذہن بنانا ہے تو دعوت اسلامی کے تین دوزہ مدنی کافلے میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے اس پر استقامت پانے کے لیے رودانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کا کارڈ پور کیجئے اور ہر ماہ اپنے زیلی نگران کو جمعہ کروا دیجئے تو مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور دنیا بھر میں انٹرنیٹ کے ذریعے مجھے سننے والو اور متعدد مقامات پر مختلف شہروں میں ٹیلی فون کے ذریعے ٹیلی فون ایک بیان سننے والی اسلامی بہنو سوچئے تو سہی اس وقت جب کہ قبر میں تنہا رہ گئے ہوں گے گھبراہ ہٹتاری ہوگی نہ کہیں جا سکتے ہوں گے نہ کسی کو بڑھا سکتے ہوں گے اور بھاگ نکلنے کی بھی کوئی صورت نہ ہوگی اس وقت قبر کی کلیجہ پھار پکار سن کر کیا گزرے گی قبر میں نمازوں اور سنتوں والوں کے لیے راحتیں اور بے نمازوں اور غیر شرعی فائشن والوں کے لیے آفتیں ہی آفتیں ہوں گی جنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوت شافی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے قبر مردے سے کہتی ہے کہ اگر تُو اپنی زندگی میں اللہ عزی و جل کا فرما بردار تھا تو آج میں تجھ پر رحمت کروں گی اور اگر نہ فرمان تھا تو میں تیرے لئے عذاب ہوں میں وہ گھر ہوں کہ مجھ میں نیت اور طاعت گزار ہو کر داخل ہوا وہ مجھ سے خوش ہو کر نکلے گا اور جو نافرمان و گناہ کار تھا وہ مجھ سے تباحال ہو کر نکلے گا مٹھے مٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو خدا کی قسم قبر کا اندرونی معملا انتہائی تشویش ناک ہے کوئی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اللہ کے معبوب دانہ غیوب منزہ عنی العیوب عزب جل و صلی اللہ تعالی علیہ 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 سلم کا فرمان عبرت نشان ہے قبر کا منظر سب منازل سے زیادہ ہول ناک ہے ہمارے بخشے بخشہ آقا ہمیں بخش والے والے مٹھے مٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ 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 سلم کے خوف خدا عز و جل کا عالم ملاحظہ ہو چنانچہ حضرت سیدنا برا بن عازل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم سرکار مدینہ قرار قلو سینہ فیز دنجینا صاحب معتر پسینا بعیث مزول سکینہ سلطان باقرینہ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ سلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ علیہ سلم قبر کے کنارے پر تشریف فرما ہوئے اور خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رولایا یہاں تک مٹی بھی گئی پھر فرما کہ اے بھائیو اس کے لیے تیاری کیجئے حضرت سیدنا حسن من صالح رحمت اللہ تعالی علیہ جب قبر ستان سے گزرتے تو فرماتے اے قبر تمہارا ظاہر تو بہت اچھا ہے لیکن مسئیبت تمہارے پیٹ میں ہے حضرت سیدنا عطا سلم رحمت اللہ تعالی علی کی عادت مبارک تھی کہ جب رات ہوتی تو قبر ستان کی طرف نکل جاتے اور فرماتے اے قبر والو تم مر گئے ہائے موت تم نے اپنے عمال دیکھے ہائے رے عمل پھر فرماتے ہائے ہائے کل عطا بھی قبر ستان میں ہوگا ہائے کل عطا بھی قبر ستان میں ہوگا اسی طرح روتے دھوتے ساری رات گزار دیتے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور میرا ٹیلی فونک بیان سننے والی اسلامی بہنو غار فرمائیے گناہ بھری سندگی گزار کر مرنے والے کے لیے کس قدر دردناک معاملہ ہوگا اور جب قبر میں وہ سب کچھ دیکھ سن اور سمجھ رہا ہوگا اس وقت اس پر کیا بذر رہی ہوگی اللہ کے محقوب دانہ غیوب منظہ عدیل غیوب عزب جنب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کا فرمان عبرت نشان ہے مردے کو اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ اسے کون غصول اتارتا ہے جب قبر میں اتارا جا رہا ہوگا اس وقت کیا بیٹ رہی ہوگی حضرت سیدنا ابو در غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جا میں تمہیں اپنی بے کسی و غربت کا دن نہ بتاؤں یہ وہ دن ہے جب مجھے قبر میں تنہا اتار دیا جائے گا کو پیش نظر قبر کا پرحول گھڑا رہے افسوس مگر پھر بھی یہ غفلت نہیں جاتی منقول ہے جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے عذاب ہوتا ہے تو اس کے پڑوسی مردے اس کو پکار کر کہتے ہیں کہ اے دنیا سے آنے والے چا تُ نے ہماری حاصل نہ کی کیا تُ نے نہ دیکھا کہ ہمارے عامل کس طرح ختم ہوئے اور تجھے تو عمل کرنے کی مولت ملی تھی لیکن تُ نے وقت ضائع کر دیا قبر کا گوشہ گوشہ اس کو پکار کر کہتا ہے اے زمین پر اترا کر چلنے والے تُ نے مرنے والوں سے کیوں بھی برا تحاصل نہیں کی کیا تُ نے نہیں دیکھا تھا کہ تیرے مردار رشتہ داروں کو لوگ اٹھا کر کس طرح قبروں تک لے گئے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مختلف شہروں میں میرا ٹیلی فون ایک بیان سننے والی اسلامی بہنو واقعی یہ حقیقت ہے کہ ہم سے پہلے مرنے والے ہمارے لئے خاموش مبندغ کی حیثیت رکھتے ہیں وہ جو کچھ زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو کسی نے اس طرح نظم کیا ہے جنادہ آگے پڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ میرے پیچھے چلے آؤ میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو اگر نزع کی سختیوں میں آسانی اور قبر کی ہولناکیوں سے تحفظ کا ذہن بنانا ہے تو دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدلی کافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنالی جئے اور ان پر استقامت پانے کے لیے روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کا کارڈ پر کیجئے اور ہر ماہ کے پہلے عشرے میں اپنے زیلی نگران کو جمعہ کروا دیجئے صلو علیہ حبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد توبو علیہ اللہ استغفر اللہ صلو علیہ حبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اچھا یا برا عمل آ کر اس کی بائیران کو حرکت دے کر کہتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں مردہ پوچھتا ہے میرے اہل اور یال کہاں ہیں اور میری دنیا بھی نعمتیں کدھر ہیں تو عمل کہتا ہے کہ یہ سب تیری پیچ پیچھے رہ گئے اور سوائے میرے تیری قبر میں کوئی بھی ساتھ نہ آیا یاد رکھئے دولت دنیا یہی رہ جائے گی غافر انسان ساتھ نیکی جائے گی تیرا ہر ساتھی جدا ہو جائے گا بے عمل سر پیٹ کر رہ جائے گا حضرت کے محبوب دان غیوب منظہ عنی غیوب عزب جل صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کا فرمانے وبرت نشان ہے قبر یا تو جہنم کا گڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ حضرت سیدنا صفیان فوری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جو شخص قبر کا ذکر زیادہ کرے وہ اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پاتا ہے اور وہ اس کی یاد سے غافل ہوتا ہے وہ اسے جہنم کے گڑوں میں سے گڑا پاتا ہے حضرت سیدنا ثابت بونانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں قبرستان میں داخل ہوا جب میں وہاں سے نکلا تو بلند آواز سے کسی نے کہا اے ثابت ان قبر والوں کی خاموشی سے دھوکا نہ کھانا ان میں بے شمار لوگ مغموم ہیں حضرت سیدنا ربیو بن ختیم رحمت اللہ تعالی نے اپنے گھر میں ایک قبر کھوٹ کر رکھی تھی جب کبھی اپنے دل میں کچھ سختی پاتے تو اس کے اندر لیٹ جاتے اور جتنی دیر اللہ تعالی چاہتا اس میں ٹھہرے رہتے پھر پارا ٹھار آیت نمبر نینانوے اور سو کا یہ حصہ بار بار چلاوت کرتے ترجمہ اے میرے رب عز و جل مجھے واپس پھیر دے شاید اب میں بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں پھر اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے اے ربیو اب تجھے واپس بھٹا دیا گیا دیکھ اب غفلت مت کرنا خوب نیکیاں کرنا یہ تو ان کا اپنی اصلاح کا ایک انداز تھا لہذا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو ابھی موقع ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں مولت ملی ہوئی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مولت ملی ہوئی ہے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسے واقعات درپیش ہوتے ہیں کہ حادثے سے ہم بچ جاتے ہیں گمبیر بیماری سے دوبارہ اٹھ جاتے ہیں اور لوگ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ تم کو نئی زندگی ملی تو ہم یہی سمجھیں کہ ہمیں مولت مل گئی ہے اور اب ہم کچھ خود کو سنبھلنے کی کوشش کریں مدنی کافلوں میں سفر کر کے اپنی سنت و بھری تربیت کا انتظام کریں مدنی انعامات پر عمل کر کے اپنے اندر تقوی اور پرہیز گاری پیدا کریں حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ قبروں کے پاس جا جا کر بیٹھا کرتے اس کی یاد تلاتے اور جب میں اٹھتا ہوں تو میری غیبت نہیں کرتے حضرت سیدنا جعفر بن محمد رحمت اللہ تعالی رات دن قبرستان تشریف لے جاتے اور فرماتے اے قبر والو کیا بات ہے کہ میں پکارتا ہوں لیکن تم جواب نہیں دیتے پھر فرماتے خدا کی قسم ان کو جواب دینے میں کوئی ضرور رکاوٹ ہے آہ گویا میں بھی تو انہی جیسا ہوں پھر طلوع فجر تک نوافل پڑھا کرتے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کیا قبر کی یاد کا طریقہ منفرد تھا ایک بار اپنے ایک رفیق سے رہا اے بھائی اگر تم تین دن بعد اپنے کسی عزیز کے مردے کو اس کی قبر میں دیکھ لو تو ایک طویل عرصے تک اس کے ذات رہنے کے باوجود تمہیں اس سے واشت ہونے لگے اور اگر تم اس کا گھر یعنی اس کی قبر کا اندرونی صدقہ کو جس میں کیڑے رینگ رہے ہیں پی پجاری ہے کیڑے بدن کو کھا رہے ہیں اور سخت بد بھی آ رہی ہے اور کفن بھی پرانا ہو چکا ہے یہی مرتاج زندہ تھا تو خوبصورت تھا خوشبو بھی اچھی استعمال کیا کرتا تھا اور اس کا لباس بھی ستھرا ہوا کرتا تھا راوی کہتے ہیں اتنا کہنے کے بعد سیدنا عمر بن عبد عزیز رضی اللہ تعالی امہ پر ایک دم حق تاری ہو گئی اور ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے حضرت سیدنا احمد بن حرب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زمین کو اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اپنی خوابگاہ کو درست کرتا ہے اور سونے کے لیے نرم نرم بستر ٹھیک کرتا ہے زمین کہتی ہے اے ابن آدم تو میرے اندر طویل عرصے تک اپنے گلنے سڑنے کو تو یاد رہی کرتا یاد رکھ میرے اور تیرے درویان کوئی چیز خائل نہیں ہوگی تو میرے پیارے پیارے ارمی میٹھم کر نہیں آئے گا اور اس کو پھر آمال بجال آنے کا موقع نہیں دیا جائے گا قبر میں ایک بار چلے گئے تو سمجھو کہ اس کے لیے ایک طرح سے قیامت کا سنسرہ شروع ہوا کہ اب وہ اٹھے گا تو محشر میں ہی اٹھے گا دنیا میں اب وہ کبھی بھی پلٹ کر نہیں آسکے گا حضرت سیدونا یزید رقی رضی اللہ تعالی موت کو قصرت کے ساتھ یاد رکھنے والوں میں سے تھے جب قبروں کو دیکھتے تو قبر کے اندھیرے اور تنائی کی وحشت وغیرہ کے خوف سے اس قدر بے قرار ہو جاتے کہ آپ کے مو سے بیل کی طرح چیخوں کی آواز نکلتی واقعی قبر کا معاملہ بے خوف ہونے والا نہیں آج ہم پر چھپکلی چڑ جائے بلکہ کن کھجورہ قریب ہی سے گزر جائے تو بدن پر کپ کپی تاری ہو جائے اور مو سے چیخ نکل جائے تو اندھیری قبر میں کیا ہوگا کہ عقل بلکل سلامت ہوگی بلکہ یوں ہائے گناہوں کی وجہ سے اگر خدا مصطفی عزب جل و ناراض ہو گئے تو قبر کے تنگڑے میں آ کر کون بچائے گا کون تسلی دے گا اے بلی کی میاں سن کر ٹھبرا جانے والوں سنو حضرت سیدنا علامہ جلال بن سیوط شافعی رضی اللہ تعال نکل کرتے ہیں جب تو اس کو ڈرانے کے لیے وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور ادہ عزب جل سے نہ ڈرتا تھا کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی گری صلو علی الحبیر صلو اللہ تعالی علی محمد تو بو اللہ اس پغفر اللہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو اگر نزعہ کی سختیوں سے بچنے کا ذہن بنانا ہے اندھیری قبر کے لیے اجالہ فراہم کرنے کی مدنی سوچ اپنانا ہے تو دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معلول بنا لیجئے اور اس پر استقامت پانے کے لیے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا کارڈ پر کرتے رہیے اور ہر مدنی ماہ کے پہلے عشرے میں اپنے زیلی نگران کو جمعہ کروا دیجئے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں اگر تم نور بصیرت سے اپنے باطن کو دیکھو تو وہ ترہ ترہ کے دریندوں کے گھیرے میں ہے مثلا غصہ شہوت کینہ حسد تکبر خود پسندی اور ریاکاری وغیرہ اگر تم لمحہ بھر کے لیے بھی نظر نہ آنے والے گناہوں کے ان دریندوں سے غافل ہوتے ہو اور گناہ کرتے ہو تو یہ دریندے تمہیں مسلسل کاٹتے اور موچتے ہیں اگرچہ وہ اس وقت وہ تمہیں نظر نہیں آتے لیکن جب مرنے کے بعد پردہ اٹھ جائے گا اور تمہیں قبر میں رکھ دیا جائے گا تو تم ان دریندوں کو دیکھ جوگے ہاں ہاں تم اپنی آنکھوں سے بھی چھواؤں اور ساپوں کو دیکھو گے کہ انہوں نے تمہیں قبر میں کھیر رکھا ہے یہ بری خصلت در حقیقت دریندے ہی ہیں جو اس وقت بھی تمہارے پاس موجود ہیں لیکن ان کی بھیانک شکلیں تمہیں یہاں نہیں بلکہ قبر میں نظر آئیں گی ان دریندوں کو اپنی موت سے پہلے ہی مار دالو یعنی گناہ چھوڑ دو ورنہ رہے ہیں مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو کس قدر تشویش کی بات ہے سخت غفلت کا دور صرف دنیا بھی علوم و فنون ہی سیکھنے پر زور اور خوب دولت کماؤ کا ہر طرف شور ہے علم دین حاصل کرنے نماز پڑھنے اور سنت وبر عمل کرنے کے لئے مسلمان تیار نہیں چہرہ لباس بلکہ تحذیب و تمدن سب میں کفار کی نقالی کا دہن ہے خدا کی قسم ہر وقت فضون بک بک اور گناہوں کی کثرت انتہائی تواقن ہے زیادہ پولتے چلے جانے سے بسا اوقات زبان سے کفریات بھی نکل جاتے ہیں مگر بولنے والے کو اس کا کا ہوتا ہے اللہ عزو و جل نہ کرے نافرمانیوں کے باعث اگر ایمان برباد ہو گیا اور کفر پر خاتمہ ہوا تو اللہ بللہ تللہ سخت بربادی ہوگی جو کفر پر مرے گا اس کے عذاب قبر کی ایک جھلک مناحدہ فرمائیں چنانچہ حجت الاسلام حضرت سید امام محمد محمد بن منقدر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ قبر میں کافر پر اندھا اور بہرا چوپایا مسلط کیا جاتا ہے اس کے ہاتھ میں اونٹ کے کہون جیسے سر والا لوہ کا ایک ہتھوڑا ہوتا ہے وہ اس خوفناک ہتھوڑے سے کافر کو قیامت تک مارتا اور کوٹتا رہے گا ہر مسلمان کو ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیے مدنی انعامات پر عمل کا ذہن بنائیے ہمارے اسلاح کو برے خاتمے کا بے حد خوف ہوا کرتا فرمایا ایک شخص جہنم سے ایک ہزار سال بعد نکلے گا پھر فرمایا کاش وہ شخص میں ہی ہوتا آپ نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ جو کفر پر مرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا اور جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا اگر شامت اعمال کے باعث جہنم میں گیا بھی تو بلاخر نکل کر رہے گا تو وہ ہزار سال کے بعد بھی نکلے گا تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ کاش وہ میں ہوتا ایک روایت میں حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی چالیس سال تک نہیں ہسے راوی کہتے ہیں میں جب ان کو بیٹا ہوا دیکھتا تو یوں معلوم ہوتا گویا ایک قیدی ہے جسے اس کی گردن اڑانے کے لئے لائے گیا اور جب وہ گفتگو فرماتے تو اندازی ہوتا گویا آخرت کو دیکھ دیکھ کر بتا رہے ہیں اور جب خاموش ہوتے تو ایسا محسوس ہوتا گویا ان کی آنکھوں کے درمیان آگ بھڑک رہی ہے جب ان سے اس قدر غنگین اور خوف صدا رہنے کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر ادھا کبارک و تعالی نے میرے بعض نا پسندیدہ اعمال کو دیکھ کر مجھ پر غضب کیا اور فرما دیا کہ جاؤ میں تمہیں نہیں کسرت وشیاء ہائے خوف دوزخ کا کاش اس جہاں کا میں نابشر بنا ہوتا کاش اس جہاں کا میں نابشر بنا ہوتا کاش میری ماں لے گی مجھ کو ناج نہ ہوتا میچھے میچھے سائی بھائیو یقینا خوف خدا رکھنے والوں کا درجہ بہت اوچا ہوتا ہے چنانچہ جس رات حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی وفات ہوئی اس رات دیکھا گیا کہ گویا آسمان کے دروات کھلے ہیں اور ایک منادی اعلان کر رہا ہے سنو حسن بصری بارگاہ خداوندی میں اس حال میں حضر ہوئے ہیں کہ اللہ تعالی ان سے راضی ہے عرش پر دھوم مچی وہ مومن صالح ملا عرش پر دھوم مچی وہ مومن صالح ملا فرش سے ماتم اٹھا وہ بھئی وہ طاہر گیا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مجھے پردے میرے کا ٹیلی فونک بیان کے ذریعے سننے والی ہو اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں جو اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ میرا عقیدہ بہت مضبوط ہے میں خاک کفار اور بد مذہبوں سے دوستی رکھوں چاہے بد عقیدہ لوگوں کا بیان سنوں ان کی صحبت میں رہوں میرا ایمان کہیں نہیں جاتا خدا ہماقت نے انہیں باولہ بنا ڈالا ہے حادیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود ہیں جس نے اپنے نفس پر اعتماد کیا اس نے بہت بڑے قذاب پر اعتماد کیا اور اگر نفس کوئی بات قسم کھا کر کہے تو سب سے بڑا چھوٹا یہی ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو صحبت میں رہنا ان کو استاذ بنانا ان کا بیان سننا بغیرہ سب خرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں اور اگر ان کی نحست سے ایمان برباد ہو گیا تو قبر میں گونہ گونہ عذابات کا سامنا مثلا قیامت تک نینار وے خوفناک اجتہے دسیں گے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہنا ہوگا کافر کی اور بد مذہب اور مرتب دین کی صحبت کے بعض ایمان برباد کر بیٹھنے والا بدنصیب مرتب بروز قیامت خوب حسرت اور باولہ مچائے گا چنانچہ پہرہ انیس سورة الفرقان کی آیت نمبر اٹھائیس اور انتیس میں ارشاد ہوتا ہے یا ویلتا لیت می لم اتخذ خلالا خلیلا لقد ظلنی عن ذکر بعد اذ جاء می می رہا قائم احمد 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 عظیم البرکت عظیم المرتبت بروان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت بیر طریقت عالم شریعت حالی سنت ماہ بدعت بائی سے خیر و برکت مولانا شاہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے شہرہ احفاق ترجمہ قرآن کنز ایبان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں وائے خرابی میری ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے مجھے مجھے اسلامی بھائیو اور پردے میں رہ کر میرا ٹیلی فونک بیان سننے والیو اور انٹرنیٹ کے ذریعے چیٹنگ سے اپنے آپ کو بچا کر سر جھکا کر سننے والے اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو یاد رکھئے گناہوں کے سبب بھی ایمان برباد ہو سکتا ہے لہذا گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے ایمان کی حفاظت کی دعا سے غفلت نہیں برتنی چاہیے جامعے شرائط پیر سے بیعج کر کے اس کی مستقل دعاوں کی پناہ میں آ جانا چاہیے نیز ایمان کی حفاظت کے اورات بھی کرتے رہنا چاہیے شجرہ قادریہ سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک کسی بھی وقت اکتالیس بار یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت اول آخر تین بار درود شریف پڑھ ریا کرے گا انشاء اللہ عز و جل اس کا دل زندہ رہے گا اور ایمان پر خاتمہ ہوگا مسلمہ ہے اجتار تیرے کرم سے مسلمہ عجتار تیرے کرم سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی آمین صلو علی غبیب صلو اللہ تعالی علی محمد توبو اللہ استغفر اللہ صلو علی غبیب صلو اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا ویس قرانی رحمت اللہ تعالی علی جب موت اور آخرت سے متعلق بیان سنتے تو خوب روتے اور جب جہنم کا ذکر آتا تو ان کی چیخیں نکلنی شروع ہوتی اور پھر بے تابانہ دیوانوں کی طرح اٹھ کر چل پڑتے اور لوگ آپ کو پاگل پاگل کہتے ہوئے آپ کے پیچھے لگ جاتے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مومن کا خوف اس وقت تک نہیں ٹھیرتا جب تک وہ جہنم کے اوپر بنے ہوئے پل پل سرات کو عبور نہ کر لے میرے بیان کا رسالہ برے خاتمے کے اسباب عدیتا مکتبت المدینہ کے بستے سے حاصل کر پڑھئے اگر آپ کا دل زندہ ہوا تو پڑھتے ہوئے انشاء اللہ عجز و جل آپ رو پڑھیں گے ایک اسلامی بھائی کی تحریر کا خلاسہ عرض کرتا ہوں لکھتے ہیں میں نے رات کے وقت رسالہ برے خاتمے کے اسباب پڑھا وہ برے خاتمے کے خوف سے ایک دم گھبرا گیا آنکھوں سے عشق جاری ہو گئے روتے روتے سو گیا تو سوئی بھی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھیں بے قصوں کے یاور مدینہ کے تاجور محبوب رب اکبر شاہ بحر بر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ میرے خواب میں تشریف نائے اور ایمان پر خاتمے سے متعلق مجھے دلاسہ دیا تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں دیا تو قریب اب کوئی پھرتا ہے عطیق تیرا علیہ وآلہ محمد تو بوئی اللہ صلو علیہ حبید وآلہ اللہ تعالی علیہ محمد اے نمازی تمہیں مبارک ہو اے رمضان کے روزوں کے ساتھ دفلی روزے رکھنے والو تمہیں مبارک ہو اے اپنے چہرے کو سنت کے مطابق داری سے سجانے والو امام اک تاج اپنے سر پر رکھنے والو تمہیں مبارک ہو مدنی کافلوں میں سفر کرنے والو تمہیں مبارک ہو مدنی انعامات پر عمل کر کے اس کا کارڈ پر کر کے حرما جمعہ کرنے والو تمہیں مبارک ہو اور یہاں سے سہرہ مدینہ باب المدینہ سے آج ہاتھوں ہاتھ مدنی کافلوں میں پر عمل کرنے والو دوسروں کو نیکی کی دعوتیں دینے والو تمہیں مبارک ہو اے پردہ نشین اسلامی بہنو تمہیں مبارک ہو مدنی برقہ پہننے والی تمہیں مبارک ہو کما حق کو پردہ کرنے کی سعادت پانے والی تمہیں مبارک ہو حضرت سیدنا ابو حوریر رضی اللہ تو اس کے نیک اعمال آ کر اسے گھیر لیتے ہیں اگر عذاب اس کے سر کی طرف سے آئے تو تلاوت قرآن اسے روک لیتی ہے اور اگر پاؤں کی طرف سے آئے تو نماز میں کھڑے رہنا آڑے آجاتا ہے اگر ہاتھوں کی طرف سے آئے تو ہاتھ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ ہمیں صدقہ دینے خیرات دینے اور دعا کرنے کے لیے پھیلاتا تھا تم اس تک نہیں پہنچ سکتے اگر مو کی طرف سے آئے تو ذکر اور روزہ سامنے آ جاتے ہیں اسی طرح ایک طرف نماز اور صبر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کچھ قصر باقی ہے تو ہم موجود ہیں تو یہ ایک عامال جو ہیں وہ عذاب سے ڈھال بن جاتے ہیں قبر میں اور عذاب الحمدللہ دور ہو جاتا ہے سارے اسطح وائنیت کیجئے اور ہاتھ کھڑا کر دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ہر مہینے انشاء اللہ عزوجل تین دن کے مدنی کافلے میں سفر کیا کریں گے انشاء کرتے ہوئے ہر مدنی ماہ کے پہلے عشرے میں اپنے زیلی نگران کو جمعہ کروایا کریں گے انشاء اللہ عزوجل اللہ تعالیٰ سبحان موہینہ آہ ہر لمحہ گناہ کی کسرت و بھر مار ہے غلب اے شیطان ہے اور نفس بد اطوار مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شولہ بار ہے مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شولہ بار ہے ہر گناہ قصدا کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے ہر گناہ قصدا کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے غلب اے شیطان ہے اور نصبت اتوار ہے آنا فرمانیاں بدکاریاں بے باقیاں آنا فرمانیاں بدکاریاں بے باقیاں آنا میں میں گناہوں کی بڑی بھرمار ہے آنا میں میں گناہوں کی بڑی بھرمار ہے غلب اے شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے چھپکے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ چھپکے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزا جل